تو دوستو آج ہوگیا کہ کئی سمئی دو ہزار بائیس یو پی سمیت دیش میں ہے کہ یہ سب ہی تازہ بری خبر لکھا ہے صرف آپ کے چلی فارفر خبر شروع کرتے ہیں اس سے پر چاہیے کب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فارفر چاہیے کو سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی طرح خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بری خبر ہڑیانا کے مکمنتری منوحولال کھٹر نے دلی کے عام آدھی پاٹی سرکار پر جل بٹوارے کے مدے کو لے کر اوچھی راجنیتی کرنے کا آروپ لگایا ہے کھٹر نے شکروعہ کو کہا ہے کہ اگر دلی کو اور ادھیک پانی چاہیے تو پہلے پنجاب کو ہڑیانے کے حصے کا پانی چھوڑنے کے لیے کہنا چاہیے آپ کو بتا دے کہ کھٹر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے نیردیش انوشار ہڑیانا دلی کے ساتھ جل بٹوارہ سمجھوتے کا پھوری طرح سے پالن کر رہا ہے اور ہر دن یمونہ کا ایک ہزار انچاس کیوچک سے ادھیک پانی دلی کے لیے چھوڑتا ہے بھارت ایک ایسا دیش نہیں بن سکتا جہاں بولنے کی انمتی نہیں ہو آپ کو بتا دے کہ راحل گاندی نے شکروعہ کو لندن میں آئیڈیا فور انڈیا سمیلن میں یہ بات کہی ہے انہوں نے پردہان منطری نریند مودی کو نشانہ بناتے ہوئے کین سرکار کے خلاف اپنا اکرامک قدم اٹھایا راحل گاندی نے کہا کہ پردہان منطری کا رویہ ہونا چاہیے کہ میں سننا چاہتا ہوں لیکن ہمارے پردہان منطری نہیں سنتے ہیں آپ کے پاس ایسا دیش نہیں ہو سکتا جہاں بولنے کی انمتی نہیں ہو چرچہ کے دوران انہوں نے بی جے پی اور آر ایسس پر بھی نشانہ ساتھنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا بھارتی سینہ میں ڈھائی سال سے جوانوں کی بھرتیاں بند ہے کروڑنا مہامری شروع ہونے سے پر ورش دو ہزار انیس بیس کے دوران سینہ میں اسی ہزار سے زیادہ جوان بھرتی ہوئے تھے لیکن اس کے بعد سے بھرتیاں نہیں ہوئی سترو کا ماننا ہے کہ یا دی بھرتی نہیں کھلتی ہے تو اس سال کے آخر تک جوانوں کے رکھ پدوں کی سنکھیاں دو لاکھ تک پہنچ سکتی ہے سترو نے بتایا ہے کہ ساٹھ سے پینسٹھ ہزار جوان ہر سال سیوہ نرتھ ہوتے ہیں جن کے بھرتائی کے لیے ہر سال اتنی ہی بھرتیاں ضروری ہے ورانسی میں کاشی وشونات مندیر سے سٹے گیان واپی مسجد کے معاملے کو سپریم کورٹ نے اس تھانی عدالت میں ٹرانسفر کر دیا ہے شش عدالت نے کہا ہے کہ جیلا جج انو بھوی ہے ہم ان کے کارواہی پر سوال نہیں اٹھا سکتے سپریم کورٹ نے مزید میں ملے خطیص شبلنگ والے علاقے کو سیل رکھنے کا عادش دیا ہے ساتھی کہا ہے کہ مسلموں کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا جائے ان کے لیے وضو کا الگ سے اس تھان بنایا جائے سپریم کورٹ کا عادش سترہ جولائی تک لاغو رہے گا ریلوے میں زمین کے بدلے نوکری دینے کے معاملے میں سی بی آئی نے شکروبار کپرو ریل منتری اور آر جی ڈی نیتہ لالو پر ساتھ یادف سے جورے لوگوں کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی دلی پٹنا بھپال سمیت کئی جگہوں پر چھاپے ماری ہوئی پٹنا میں رابڑی آواز کے ساتھی ساتھ دلی میں لالو کی بیٹی میسہ بھارتی کے گھر پر بھی سی بی آئی نے چھاپا مارا ریپورٹس کے مطابق سی بی آئی نے اس معاملے میں لالو یادف کے خلاف نئے کیس درج کیا ہے ان پر ریل منتری رہتے ہوئے غلط طریقے سے نوکریہ دینے کا آروپ ہے راجستان کے جائپور میں جاری بی جے پی کی راشتے اسطر کی اہم بیٹھک میں شکروبار کو پردہار منتری نرین رموڈی نے سمبودیت کیا پی اہم موڈی نے بی جے پی پدہ دیکاریوں سے کہا ہے کہ دیش اپنے لیے اگلے پچیس سالوں کا لکھ تیگ کر رہا ہے اس لیے بی جے پی بھی اگلے پچیس سال کا لکھ نردھارت کڑے دنیا آدھ بھارت کو بڑی امیدوں کے ساتھ دیکھ رہی ہے وہیں دیش کی جنتہ بی جے پی کو بہت امید اور وشواس سے دیکھ رہی ہے ایسا پردہار منتری نرین موڈی نے کہا کانگریس پارٹی کے حال ہی میں ختم ہوئے راشتی چنتن شیور پر چناؤوی رنیتیکار پر شاند کیشور نے تنجھ کسا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کا چنتن شیور ویفل رہا اس شیور میں کچھ بھی سارتک حاصل نہیں ہوا حالت جس کے تس ہیں کوئی سودھار نہیں ہونے والا ہے گجرات اور دیماچل پردیس میں ویدھان سبا چناؤں سے پہلے پارٹی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہونے والا ہے راش تھاکرے کا چرچیت ایردھا دورہ اب استغیت ہو گیا ہے راش تھاکرے نے خود ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی ہے آپ کو بتا دے کہ مہاراشت نو بیوان سینہ کے مکھیا راش تھاکرے کے اس دورے کا بی جی پی سانسد بریج بھوچن سنگھ گروت کر رہے تھے راش تھاکرے نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایردھا دورہ فیلحال کے لیے سسپینٹ کر دیا گیا ہے انہوں نے مہاراشت میں اپنی پارٹی کے کارکرتاؤں سے کہا ہے کہ وہ تائیس مئی کو پونے میں ہونے والے ریلی میں آئے پھر دورے کے بارے میں آگے زیادہ جانکاری دی جائے گی ستائیس مہینے بعد ستفور جیل سے رہاہی ملنے کے بعد ودائک آزم خان رامپور میں اپنے گھر پہنچ گئے ہیں انہوں نے یہاں میڈیا کے سامنے اشاروں ہی اشاروں میں اخلیش یادہ پر بڑا حملہ بولا ہے آزم خان نے کہا ہے کہ مجھ پر میرے پریوار اور میرے لوگوں پر ہزاروں کی تعداد میں جو مقدمے دائر کیے گئے ہیں اس میں میں کہوں گا کہ میری تباہیوں میں میرے اپنوں کے ہاتھ ہیں میرے اپنوں کا بڑا یوگدان ہے میری درخت کی جرمیں زہر ڈالنے والے لوگ اپنے ہیں پنجاب کاؤنیس کے پورا دکھش نفجو سنگھ سیدھو نے شکروار کو پٹیالا کوٹ میں سرنڈر کر دیا ہے سیدھو کو ایک سال کی سزا سنائی گئی ہے حالانکہ سیدھو کے وقیل نے سپریم کورٹ میں عرجی لگائی تھی کہ سیدھو کو سرنڈر کے لیے کم سے کم ایک سبتہ کا سمیں ملے لیکن کورٹ نے اس معاملے پر تدکان سنوائی سے انکار کر دیا اس کے بعد سیدھو کو جیل جانا پڑا ہے آپ کو بتا دے کہ نفجو سنگھ سیدھو کو پٹیالا جیل میں قائدی نمبر 243383 ملا ہے آل انڈیا ملسے اتحاد المسلمین کے چیف اور حیدرباد کے سانسدہ سعودتین اویسی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے بعد اب انہیں پنارس جیلہ جج سے امید ہے کہ وہ ماملے میں انصاف کریں گے ساتھ ہی وہ نشپکس طریقے سے پورے ماملے کو سنیں گے اویسی نے کہا ہے کہ ورشپ ایکٹ کو سپریم کورٹ پوری طرح سے لاغو کرے بلکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر کسی زوراسترین یا کسی جگہ پر کسی اور مذہب کا نشان ملے گا تو چینج ہو جائے گا کیا وہ ہاں ٹھیک ہے وہی سہی تو نہیں 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 آپ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اس کا objection احمدی صاحب نے لیا اس کا objection احمد صاحب نے لیا اور آپ پڑھ لیجئے کیا کہاں ججز نے وہلے کہ ہم مثال دے رہے ہیں تو وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے تو نائنٹی ون کا ایکٹ کیوں منایا گیا نائنٹی ون کا ایکٹ منایا گیا تو پریونٹ پیوچر کانپروسیز اور ہم ہم تو یہ امید کر رہے کہ چاہے سپریم کورٹ ہو لوگر کورٹ ہو آئی کورٹ ہو وہ جو بابری مسجد کے ٹائٹل سوٹ میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نائنٹی ون کا ایکٹ بھارت کے سمویدھان کے بیسک سٹکچر کا حصہ ہے ہم پورے کورٹ کو چاہیں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں وہ نائنٹی ون کا ایکٹ بھارت کے سمویدھان کا بیسک سٹکچر کا حصہ اس میں کوئی دھو رہا ہی نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا اس کو اور جنگ نیجی میں کہہ دیا کہ کہ وارک در ٹاک ہونا چاہیے گے می ریاکشن تو ٹوڈیز سپریم کورٹ آرڈر ہے بیہاف آف می پارٹی ایم سٹیٹنگ اس موسیم كل Mومی دیگری پوری ہو موسیم کاری آمند بیف unsато رہا ہے یعین موسیم صبت ہے موسیم کاری آمند رہا ہے سلامتا ہے کہ وہ چلات کو نہیں کرتا ہے جمعیت دیکھانے ہیں اور تمام دیکھانا کیوں اور ان لوگوں مجھے جوانے ہیں وہ چلات سلامتا ہے سلامتا ہے اور مجھے لیکن کیونکہ کیا ہے کیونکہ کیا ہے کیونکہ پر اینکہ کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے کردکہ حقہ میں حقہ کربائی مجھے سوال کرسکتہ مجھے کیونکہ کوئی حقہ بابری مسجد یہ مطلب پر پر سرچیسلی رگموعور پر آسائه نکلِ؟ س огрانت تابیو ٹمجیز پا今回 بابري ماژد کمک صlife تجانو سور جانو روز منور قلب ہے ثم الا تمام م Shot ق صود رstra اجانə تک اس کے لئے ہمیں اپنیسی کے لئے